بینک ایپ بی آر کو آپ کا کون کون سا ڈیٹا شیئر کر رہا ہے مطلب آپ کی انفرمیشن شیئر کر رہا ہے کیا بینک آپ کے گھر کا ڈریس بھی شیئر کر رہا ہے یا صرف بینک میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ہی شیئر کی جا رہی ہیں بینک اس ڈاکومنٹ کو سائن کر کے بیجتا ہے اگر وہ سائن نہیں کرتا تو ایپ بی آر کیا ایکشن لے سکتا ہے اس ڈیٹے کی بیس پہ ایپ بی آر آپ کو کس طریقے سے پوچھ سکتا ہے وہ کتنی لیمٹ ہے ٹرانزیکشنز کی آج کی سوٹے سے ٹاپک اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں پیکٹیکل لیننگ ہے اس میں ہوں فائی محبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو بینک کے والے سے ہم ڈیفرنٹ لیکچر دیکھ چکے ہیں کیونکہ ریکیب کے لیے میں پہلے بھی آپ کو بتا دوں کہ بینک صرف آپ کی ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا بینک بیلنس شیئر نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کافی انفرومیشن شیئر کی جاتی ہے کیونکہ ایپ بی آر آپ کے گھر میں جب نوٹس بیجتا ہے یا آپ کی ایمیل ڈریس پہ نوٹس آتا ہے یا آپ کی موبائل نمبر پہ نوٹس آتا ہے تو یہ ایپ بی آر کے پاس انفرومیشن کیسے آ جاتی ہے اس کو بھی آج ہم سٹڈی کریں گے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ ڈیٹا کب شیئر کرتا ہے یہ ہم نے لیکچر پہلے دیکھا تھا تقریباً ایک مہینے پہلے یہ لیکچر تقریباً ہم نے ایک ماہ پہلے دیکھا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ سیکشن 165 جو انکم ٹیکس کا آڈیننس ہے اس میں انکم ٹیکس رولز 39A اور 39F کو اگر آپ سٹڈی کریں تو اگر آپ ایک مہینے میں 10 ملین سے زیادہ اگر آپ کے کاؤنٹ میں کوئی چیز کیش ڈپوزٹ ہو رہا ہے یا ٹرانکشنز ہو رہی ہے تو بینک کیا کرے گا ایب بی آر کو بتا دے گا کہ آپ کے کاؤنٹ میں یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں اگر آپ ایک مہینے میں 2 لاکھ سیوپر کریڈ کارڈ یوز کرتے ہیں تو پھر بھی بینک ایب بی آر کو بتا دے گا کہ آپ اتنا منتھلی آپ کا اتنا خرچہ ہے یہ اتنا کریڈ کارڈ یوز ہو رہا ہے اگر آپ ایک مہینے میں یعنی کہ 10 لاکھ سے زیادہ ویڈرہ کرواتے ہیں کیش ویڈرہ کرواتے ہیں یا ٹرانسفر کرتے ہیں تو بینک پھر بھی ایب بی آر کو بتا دے گا کہ آپ کا ویسے تو کیش ویڈرہ کی بات ہوئی ہے کہ کیش نکالا جائے گا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفر کی انفرمیشن بھی شیئر کی جاتی ہے مطلب ایک کاؤنٹ سے دوسرے کاؤنٹ میں جب بھیجتے ہیں تو اس کی انفرمیشن بھی ہے لیکن برحال یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیش ویڈرہ مطلب آپ نے کیش نکالا تو پھر بھی بینک کیا کرے گا ایب بی آر کو بتا دے گا اگر آپ کا کوئی کاؤنٹ ایسا ہے جہاں سے آپ پروفٹ لے رہے ہیں بینک پروفٹ آ رہا ہے پھر بھی جو ڈیٹا ہے انفرمیشن ہے بینک ایب بی آر کو بتا دے گا کہ بھئی اس طریقے سے اس کاؤنٹ میں یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بینک کس طرح بھیجے گا تو بینک تین چار فارم کے تھوڑ یہ ڈیٹا بھیجے گا سب سے پہلے آتا ہے فارم اے فارم اے میں کیا لکھا ہوا ہے بینک جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا کس طریقے سے بھیجے گا اگر آپ نیچے ہیڈنگ دیکھیں تو آپ کا نام لکھا جائے گا آپ کا ایڈی کا نمبر لکھا جائے گا اور آپ کا وہ اڈریس لکھا جائے گا جو آپ نے فارم فل کرتے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں منشن کیا ہوا ہے اور دوسری نمبر پہ لکھا جائے گا آپ کی جو اماؤنٹ ہے ویڈرال ہے کریڈڈ کارڈ ہے یا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ ہوا ہے اور اس کے بعد ریمارکس لکھ دیا جائیں گے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ڈیپوزٹ ہونے کی ریزن کیا تھی نارملی جب آپ بینک میں پیسے جمع کروانے جاتے ہیں تو بینک آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی پیسے کہاں سے آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں بزرس کر رہا ہوں یا میرے پیسے فلان جگہ سے آئے ہیں ابھی بینک پوچھنا شروع ہو گیا ہے تو وہ جو انفرمیشن ہے بینک یہاں پر منشن کر دے گا فار ایکزمپل آپ بینک کو بتاتے ہیں کہ جی میرے یہ پیسے جو ہیں وہ اب بینک پوچھتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی نارمل ٹرانیکشن نہیں ہے زیادہ ٹرانیکشن ہو رہی ہے تو بینک پوچھتا ہے کہ بھئی آپ پیسے کہاں سے لارہے ہیں تو آپ اگر کہتے ہیں کہ جی مجھے تو میرے والد صاحب کی طرف سے ملے ہیں میرے پیرنٹس کی طرف سے آئے ہیں انہیٹڈ آیا ہے کچھ بھی آیا تو وہاں پہ وہ منشن کریں گے سیم انفرمیشن آگے رپورٹ کر دی جائے گی تو ریمارکس کا کالم اس ویہ سے رکھا گیا ہے کہ جو کمیونیکشن بینک کی اور جو بندہ جمع کروا رہا ہے کاؤنٹ آلڈر ہے اس کی جو انفرمیشن ہے وہ بھی آگے ٹرانسور ہوگی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انفرمیشن صرف بینک کی حد تک ہے ایپ بی آر کے پاس بھی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ بینک کا جو بندہ یہ ڈاکومنٹ بیج رہا ہے نارملی یہ برانچ منجر ہی ہوگا وہ اپنے سائن کرے گا اپنے نام لکھے گا آئی ڈی کا نمبر منشن بھی کرے گا اور اس کو ڈیکلیر بھی کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بینک کا جو برانچ منجر ہے بڑے رسپونسیبیلٹی کے ساتھ آپ کا ڈیٹا آگے بھیجے گا کہ جو ڈیٹا میں بتا رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ ڈیٹا ٹھیک نہ ہوا ایپ بی آر کوئی ایکشن لیتا ہے تو یہ برانچ منجر کو یا بینک کا جو بھی رسپونسیبیل پرسن ہے اس کو پوچھا جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ پروفٹ لے رہے ہیں تو وہ بھی فارم اسی طریقے سے ہی آئے گا کہ پروفٹ کی ماؤنڈ منشن کی جائے گی کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے وہ منشن کیا جائے گا اب جو لوگ ٹیکس ڈیٹن میں صحیح ڈیٹا رپور نہیں کرتے بینک جو ڈیٹا شیئر کرے گا ایپ بی آر اس کو اس کے ساتھ میچ کرے گا اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں تو کیش ویڈرا کے اوپر فارم ڈی کی بات ہو رہی ہے کہ جتنی ماؤنڈ منتھلی آپ نے وڈرا کروائی ہے وہ اور اس پہ اگر ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے تو وہ بھی ماؤنڈ وہاں پہ منشن کی جائے گی تو یہ جو اوپر والا فارم اے ہے یہ ڈیپوزٹ سے لیٹڈ ہے کہ آپ کے اکاؤنڈ میں جو ڈیپوزٹ ہوگا اگر ٹین ملین سے زیادہ ہے تو بینک اس طریقے سے فارم نکالے گا اس پہ انفرمیشن لکھے گا سائن کرے گا اور اے بی آر کو بھیج دے گا تو اے بی آر کا ویسے جو سسٹم ہے وہ بینک کے ساتھ کونیکٹڈ بھی ہے لیکن اس طریقے کی ٹرانیکشن بھی ہو رہی ہے تو یہ ایک پروسس ہے جو بینک جو ہے وہ آپ کی انفرمیشن صرف اکاؤنٹ کی حد تک نہیں بھیج رہا ٹرانیکشن کی حد تک نہیں بھیج رہا بینک جو ہے وہ آپ کا گھر کا ڈریس بھی بھیج رہا ہے موس ریسن ڈریس کیوں وہ بھیجا جا رہا ہے کہ اگر فور اگزیمپل اے بی آر نے کوئی ایکشن لینا ہے اور ان کے پاس اڈریس نہیں ہے تو وہ اس ڈریس پہ بلیو کریں گے اور وہاں پہ نوٹس شیئر کر دیں گے تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ اب کافی حد تک لنک ہو چکا ہے ون ونڈو اپریشنز کے تھرو جو اے بی آر کا یا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ جتنے بڑے دپارٹمنٹ ہیں ان سب کو کنیٹ کیا جائے آن لائن انفرمیشن آویلیبل ہو سب کے پاس بجائے کہ مینویل انفرمیشن ٹرانسور ہو بینک جو ہے وہ ساری انفرمیشن اسی طریقے سے دوسرے دپارٹمنٹ میں بھیج رہے ہیں بینک بھی بھیجنا شروع ہو گیا تو اگر آپ اپنی ٹیکس اٹرن فائل کر رہے ہیں یا اپنی بینک اکاؤن میں ٹرانسکشنز کر رہے ہیں اور اپنی ٹیکس اٹرن فائل نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کتنا رسک لے رہے ہیں اب یہ بہت بڑا رسک ہے اب میں پہلے بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ سسٹم آن لائن ہے وہاں وہاں پہ ڈیٹا اب شیئر ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ اپنے ذین میں بٹھا لیں کہ جب تک آپ بچ سکے ہیں بچ گئے ہیں لیکن اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو منیج کریں میں آپ کو ڈرا نہیں رہا میں صرف آپ کو رول بتا رہا ہوں قانون بتا رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لئے کیا مسئلے ہوں گے اگر آپ ٹیکس اٹرن میں ڈیٹا کم شو کریں گے بینک ڈیٹا زیادہ بیج رہا ہے پھر بھی کنسیلمنٹ کا مسئلہ ہے انیکسپلینڈ ٹرانیکشنز کا مسئلہ آ جائے گا اور اس کے اوپر انکم ٹیکس کا پروپر ایک سیکشنز ویلیبل ہے جس کے مطابق وہ کنسیلمنٹ میں لے کے جاتا ہے ٹیکس چارج کرتا ہے اور دیفرن طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی چارج کی جائیں گی تو آپ اپنی ٹیکس اٹرن کو اپنی بینک اکاؤنٹ کو صحیح طریقے سے منج کریں اگر آپ رپورٹ نہیں کر رہے تو اس کو پروپر اس کی رپورٹنگ کریں اگر آپ ٹیکس اٹرن خود فائل کر رہے ہیں تو پروپر بینک سٹیٹمنٹ ریکنسائل کریں اس سے اوپر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں اگر آپ کسی سے فائل کروا رہے ہیں تو اس سے بھی کوئشن کریں کہ کیا آپ نے میرا بینک پروپر ریکنسائل کیا ہے اگر وہ کیا گیا ہے تو اس سے مانگیں بھی اس کو دیکھیں بھی دونوں مل کر اکاؤنٹ کو منج کریں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ڈیٹا بھیج دیں اور ان پر بلیو کریں یا آپ بغیر جن کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں ان سے ڈیسٹس کیے بغیر ریٹرن فائل کر دیں تو دونوں کا نقصان ہے اس میں تو اپنی ٹیکس ریٹرن کو پروپر بنائیے آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں سم ٹائم رپورٹنگ کی وجہ سے مسئلہ آتا ہے تو یہ کچھ انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو شیئر کی ہے اس کو پر ہم پہلے بھی دسکشن کر چکے ہیں آپ دوبارہ کر رہے ہیں اس وجہ سے بار بار دسکشن کرتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں رسک آپ کو پتا چلتے رہیں اس سے ریلیمنٹ کچھ سیجیشن ہو کوششن ہو آپ مینشن کیجئے اس گروپر ہم دسکشن کریں گے تاکہ جو لاننگ کا پروسس ہے یہ کنٹیلو رہے بہت شکریہ جزاک اللہ